السلام علیکم دیئر کولیگز I do hope that you people are fine and enjoying good health Today's our tutorial is regarding how to use that Microsoft Teams for teaching purposes تو teacher تھوڑا سا گور کیجئے گا آپ کو جب آپ login کر لیتے ہیں Microsoft Teams پر تو آپ کو یہ interface شو ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے مختلف Teams شو ہو رہی ہوتی ہیں تو جب آپ entrance test کی class لیں گے تو آپ کی class اس طرح ہی آپ کو شو ہو رہی ہوگی تو آپ نے اپنی مطلوبہ class پر click کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ کی class کا time ہوگا جو آپ کا time table آپ کو provide کیا گیا ہے اس کے accordingly آپ نے اس time table کوئی دو چارمنٹ پہلے ہی جا کے اس team کو click کر لینا ہے تو آپ کی meeting آپ کو اس طرح سے scheduled نظر آئے گی یسے یہ جو meeting ہے میں نے 11 بجے کی schedule کر رکھی ہے تو آپ کو یہاں join کا link show ہو جائے گا جب آپ کی meeting شروع ہونے والی ہوگی اور اگر نہ بھی ہو تو آپ نے یہاں سے meeting details میں چلے جانا ہے یہ آپ کو three dots نظر آ رہے ہیں اس پر click کر کے meeting details میں چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے join پر چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ اپنا camera on off کر سکتے ہیں آپ اپنا mic on off کر سکتے ہیں camera probably ایک سر آپ off رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی screen share کر سکے اور دوسرے features جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ سکیں تو آپ نے join now پر جو ہے وہ click کریں گے تو آپ meeting میں enter ہو جائیں گے تو اس وقت meeting میں enter ہو رہا ہے تو وہ دوسرے participants کا wait کر رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں show participants آپ اس show participants پر جائیں گے تو آپ کو یہ participants show ہو رہے ہوں گے چونکہ میں نے یہ test team بنائی تھی جس میں آپ کو سلمان صاحب اور مستان صاحب نظر آ رہے ہیں تو سلمان صاحب اس میں اس وقت online ہے وہ ابھی join نہیں کیا تو لیکن ان کو پھر بھی میں ادھر سے ask to join کے لیے form اگر میں چاہتا ہوں تو join click کر دو تو میں کرتا ہوں okay dear teachers then ہم سیکھتے ہیں کہ جب بچے کے ساتھ ہم یہ lecture لے رہے ہوں گے آپ کے ساتھ سارے بچے login آ جائیں گے جتنے بھی بچے آپ کے ساتھ logged in ہوں گے وہ آپ کو یہ suggestion سے اوپر والے جو ہے وہ tool bar میں نظر آ رہے ہوں گے اور جو بچے آپ کے اس وقت موجود تو ہوں گے logged in تو ہوں گے لیکن meeting نہیں join کی ہوگی وہ suggestion والے میں آ رہے ہوں گے آپ ان کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ask to join پر click کرنا ہے تاکہ ان کو meeting notification چلا جائے دوبارہ سے کہ وہ meeting join کر لیں لیکن ان کو join کا option پھر show بھی ہو رہا ہے ان کو کہ meeting scheduled ہوگی then آتے ہیں آپ class لے رہے ہیں آپ بچے کو چیزیں بتا رہے ہیں اور ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی جو lecture بچے نے لیا اس میں سے کچھ آپ add up کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ share کے option پر جائیں اور یہاں سے آپ کو desktop جو ہے windows sharing کا option اظر آ رہا ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دوبارہ اس پر click کرنا اور share کر دینا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے کو desktop آپ کا share ہو چکا ہوا ہے تو وہ desktop سے آپ پھر اپنی کوئی بھی file open کریں جیسے میں نے ادھر سے ایک powerpoint کی slide open کی ہے آپ اس powerpoint کی slide کو open کرنے کے بعد بچے کو جو بھی اس powerpoint کی slide میں آپ explain کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں بلکہ بہترین کام آپ یہ کیا کریں کہ آپ اپنا lecture تھوڑا بہت questions کے answers جو آپ کے expected ہے جو آپ کا lecture ہے اس کو maintain کر کے وہاں رکھیں اور then آپ اس بچوں سے وہ اس کو share کر دیں جیسے یہ آپ کو جہاں سے کلی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو full screen بھی کر سکتے ہیں بچوں کو یہ بالکل exactly اب یہ screen show ہو رہی ہوگی تو آپ اب بچوں کو اسی طرح سے یہ explain کر سکتے ہیں یہ سارا سمجھا سکتے ہیں جو بھی بچے نے question پوچھا ہوگا اس کو میں ابھی stop sharing کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے جب sharing کر رہے ہوں گے تو آپ whiteboard بھی share کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو microsoft whiteboard کا option نظر آ رہا ہے تو میں نے microsoft whiteboard on کیا تو یہ جو whiteboard on ہو گیا ہے تو اس whiteboard کے تھوڑھ یہ بچے کو purely whiteboard نظر آئے گا آپ یہاں سے کسی بھی color کا ink use کر کے جیسے یہ میں نے کتھوڑا بہت اس پر لکھا ہوا ہے آپ اس کو وہ لے کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ eraser ہے اس سے آپ جو بھی آپ لکھا ہوا ہے وہ مٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ کا pen touch ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے reason کہ آپ ہر share مٹا لیتے ہو اور اگر آپ لکھنا چاہو تو آپ اس color کے ink لے کے جیسے میں good لکھ رہا ہوں تو وہ لکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اگر آپ keyboard کی مدد سے لکھ رہے ہو mouse کی مدد سے لکھ رہے ہو تو آپ اتنا اچھا نہیں لکھ پاؤ گے اگر آپ کے پاس کوئی pen یا ball pen وغیرہ ہے تو آپ زیادہ آسانی سے زیادہ اچھا لکھ سکتے ہو اچھا دوسری چیز میں آج ہوں تو آپ یہ three dots پر click کر کے آپ اپنی total جو آپ نے lecture دیا ہوئے اس کو شروع میں یا آپ نے شروع میں کرنا ہے تو start recording پر اگر آپ click کریں گے تو آپ کا جو total lecture ہے وہ record ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے meeting end ہوگی وہ recording آپ کے اس teams کے اندر post ہو جائے گی اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ ایک بچہ فرد کرو اس وقت نہیں join کر پایا تو وہ بعد میں جب مرضی بیٹھ کر اس recording سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو آپ نے مختلف بچوں کے questions کے answers نہیں ان questions concerns کر سکتا ہے اچھا اب add then میں تھوڑا سا ایک اور چیز کو re-emphasize کر دوں کہ دیکھیں جب بچہ question آپ سے پوچھ رہا ہوگا تو اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کئی بر ایک سے زیادہ بچے question پوچھنے کی کوشش کریں گے آپ نے بچوں کو شروع والے دن motivate کرنا ہے پھر آپ کو clear ہو جائے گا آپ نے یہ show participant پہ چلے گئے تو آپ بچوں کو کہیں گے کہ بچے آپ جو ہے یہاں جو ہے لازمی طور پر آپ ان کے mics جب off کر دیں گے جیسے میں سلمان صاحب کا mic off کرنے لگا ہوں تو آپ بچوں کو ایک بات کہیں گے کہ جس نے question پوچھ رہا ہے وہ باری باری اپنا mic on کر کے question پوچھیں اور جو بچہ آپ سے question پوچھ رہا ہوگا بات کر رہا ہوگا اس کے آپ کو ڈیٹی بھی یہاں شعوری ہوگی اور یہاں اس کا name بھی show رہا ہوگا جب وہ بات کر رہا ہوگا آپ چاہیں تو یہاں سے سب کے mic اکٹھے کر کے یہ ابھی تو چونکہ میرے پاس ایک ہی joint participant ہے تو آپ کو جب زیادہ ہوں گے تو آپ کو یہاں show ہوگا option تو آپ سب کے mic اکٹھے بھی جو ہے وہ mute کر سکتے ہیں تو یہ chat box option یہاں سے آپ کو show ہوگا اب بچوں آپ کو یہاں اپنا کوئی بھی question جو ہے وہ type کر کے send کر سکتے ہیں آپ نے اس question کو answer کر دینا ہے تو آپ اس question کو answer return صورت میں بھی کر سکتے ہیں آپ oral صورت میں بھی اس question کو answer کر سکتے ہیں آپ بچوں کے ایک اور بھی motivate کر سکتے ہیں کہ بیٹا جب کبھی آپ کو کوئی question رہن میں آئے تو وہ اس team کے اندر جیسے ہم نے باقی teams دیکھی ہیں کہ بچے دن میں کسی بھی وقت question post کر سکتے ہیں تو وہ ویسے بھی post اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کو آپ option دے دیں اگر آپ free feel کرتے ہیں کہ وہ question وہاں post کر دیں اور آپ وہاں اس team کے اندر بھی اس question کا answer دے سکتے ہیں اس کو recording کو جو ہے وہ off کیسے کر سکتے ہیں آپ اسی پر جب click کریں گے تو جیسے آپ نے recording on کی تھی تو ویسے آپ اس کی recording off بھی کر سکتے ہیں تو میں اپنی meeting جو ہے وہ close کر رہا ہوں leave کر رہا ہوں تو جب میں اس کو dismiss کروں گا اس کو تو یہاں وہ جو recorded lecture ہے وہ show ہو رہا ہوگا جس کو easily آپ لوگ جو ہے وہ بات میں دیکھ سکتے ہیں اور students بھی اس ویڈیو لیکچر کو properly دیکھ سکتے ہیں Thank you dear teachers Thank you very much Thank you very much